بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین امریکہ پر شدید حملہ اور یہ حملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سعودی عرب میں عراق میں ہو رہا ہے پہلے میں آپ کو کچھ خبریں بتاتا ہوں امریکہ دیکھیں افغانستان سے تو اس وقت نکل چکا ہے لیکن ہے کہ بڑی گیم بہت بڑی گیم میڈل ایس میں اب کھیلنے جا رہا ہے کہ جو افغانستان سے بھی بڑی لڑائی بن سکتی ہے آپ دیکھیں صرف پچھلے پانچ گھنٹوں کی میں آپ کو خبریں بتاتا ہوں صرف پانچ گھنٹوں کی عراق کا انٹرنیشنل ائرپورٹ عربیل جو کہ عراق کے کردستان والی سائٹ پر موجود ہے وہاں پر بڑی تعداد میں امریکی فوجی موجود ہیں یہ بالکل اس طرح جس طرح بگرام ایرویس تھا وہاں پر امریکہ کا کونسل خانہ بھی سی شہر میں موجود ہے یہاں پر ایک شدید حملہ ہوتا ہے اور پورا عربیل شہر جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے اور الزام کس پر لگتا ہے ایران پر فلسطین میں پھر غزہ میں راکٹوں کا اتنا بڑا حملہ ہوا کہ پورا غزہ کا علاقہ لرز اٹھا اور پھر اسرائیل کے جنگی تیاروں نے ہماس کے سارے کمپاؤنڈ تباہ کر دی وہاں پر شدید تباہی مچائی اور الزام انہوں نے کس پر لگایا ایران پر اب سعودی عرب میں سلطان ایرویس یہاں پر بھی امریکی موجود ہیں ایک بڑا شدید ڈرون حملہ ہوا جو کہ یمن کے ہوسی باغیوں پر لیکن الزام لگا ایران پر اور یہاں پر بھی امریکی موجود ہیں تو امریکہ نے سعودی عرب میں میزائل ڈیفنس سسٹم میں سے بیٹریگارٹ میں سے دوسرے معنوں میں انہوں نے جو افغانستان میں جس طرح اسلے کے ساتھ حال کیا جو نہ پھینکنے والا اور نہ رکھنے والا تو یہ بالکل انہوں نے اسی طرح کا معاملہ سعودی عرب میں بھی شروع کر دی نو گیانا کی برسی کے فوراں بعد آج بارہ سبٹیمبر اور یہ سارے معاملات کیوں ہوئے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جو بائیڈن نے اپنی عوام سے نو گیانا کی پریشر میں جو تھا کہ ایک رپورٹ پبلش کرنی تھی کہ اس کے ذمہ دار کو انہیں اور ان حملوں کی رپورٹس نے پبلش کی اور اس کا شکار برائی راست جو تھا انہوں نے کہا جی سعودی کانسلیٹ ہے یہ نو گیانا بیس سال بعد یہ رپورٹ وہ ٹوٹل پچیس ہائی جیکر جو تھے وہ شامل تھے ان پچیس میں سے بعد میں جو تھے انیس ہائی جیکروں کے نام جو فائنل کیے گئے تھے اور انیس میں سے پندرہ کا جو تعلق تھا وہ تھا سعودی عرب سے دو کا تعلق تھا کہاں سے یو اے ای سے ایک تھا مصر سے اور ایک تھا لبنان سے نہ کوئی افغانستان سے تھا نہ کوئی عراق سے نہ ایران سے نہ پاکستان سے لیکن ابھی تک کسی نے ان ملکوں پر الزام نہیں لگایا کیونکہ ان ہائی جیکروں کا تعلق ان ملکوں سے ضرور تھا لیکن ان ملکوں کے پاس چونکہ تیل اور ڈالر ہیں تو حکومتیں کسی طرح بھی اس میں ملوث نہیں تھیں لیکن چونکہ غیر ریاستی ناصر نے کہا جاتا ہے تو اگر کوئی بھی ہائی جیکروں کا الزام اگر سعودی عرب پر یو اے پر مصر پر یا لبنان پر لگاتا تو اسے امریکہ بے وکوف کہتا لیکن بیس سال کے بعد اپنی عوام کے پریشر میں آگے اب وہ کر رہے ہیں بلکل اسی طرح دیکھیں ممبئی اٹیکس میں بھی یہ ہوا تھا ممبئی اٹیکس میں جو پاکستانی طالبان کی ایک زینی جماعت تھی چھوٹی جماعت جس کا جو الہاق ہو پاکستانی طالبان کے ساتھ تھا انہوں نے یہ حملہ پلان کیا تھا اس کو عملی جامع پرنایا تھا اور یہ لوگ بھی غیر ریاستی اناثر تھے جنہیں پاکستان میں دہشتگرد گا جاتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ دہشتگرد تھے امریکہ میں اب لوگوں کے یہ بات جا کے سمجھ آئی ہے کہ افغانستان اور عراق کا اس میں کوئی تلق تھا ہی نہیں تو پھر کیوں ان پر حملہ کیا گیا تو اب امریکہ ان تمام غلطیوں کو صدار نے اپنی عوام کو بتانے کے لیے امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ معاملات میں تبدیلی کر لی ہے بہت بڑی تبدیلی اور یہ دیکھیں جب جو بائیڈن اقتدار میں آئے تھا تو اس نے ہی کہا تھا کہ میں جمال خوش ہوگی چرکش صحافی کے قتل کا بدلہ لوں گا جس میں محمد بن سلمان کا نام بھی آئے تھا بعد میں کورٹ سے اس کے لیٹر بھی شروع ہو گئے سمن بھی شروع جاری ہو گئے اور سعودی عرب کو ہتھیار بیچنے سے بھی انہوں نے انکار کر دے کہ ہم آپ کو مزید احتیار نہیں بیچیں گے اب اچانک یمن کے باغیوں کو اتنی احمد بھی ہوگی کہ وہ براہ راست سعودی عرب پر حملہ کر رہے ہیں جبکہ اس وقت ان کی جو تعداد امریکی فوجیوں کی میڈل اس میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور خوشی باغیوں کے اس حملے میں سعودی عرب میں آٹھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور ایک کمرشل ہوائی جارس کو شدید نقصان بھی پہنچا اب دیکھیں دو ہزار انیس سے یہ جو شہزادہ سلطان ائر بیس ہے سعودی عرب میں یہاں پر امریکی فوجی بڑی تعداد میں ہے اور اس عمل کو امریکہ جو ہے وہ براہ راست ایران کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب دوسرے موانے امریکہ نے اب شہد لگا دیا مکھی آئیں گی چپکیلی آئے گی پھر چوہ آئے گا پھر بلی آئے گی اور پھر دو دکاندار لنے گی وہ آپ نے سنا ہوگا لطیفہ ایران سعودی عرب افغانستان پر اثر آئے گا یہ میری بات اب یاد رکھئے گا اب امریکہ اس کو اتحاد مسلمہ کو سزا دینے کے لیے پاکستان کو خاص طور پر کرے گا ایک دن میں پانچ گھنٹوں میں اسرائیل میں سعودی عرب میں اور امریکہ کے جو لوگوں پر اراک میں اچانک حملے اراک کے شہر عربیل میں بھی دیکھیں اس وقت امریکی فوجی بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ جو ہوائی اڈا وہاں پر وہ استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہے جس طرح بگرام ائر بیس پر افغانستان میں نے اپنا سیٹ اپ قائم کیا ہو وہاں پر بھی یہ بڑے عرصے سے موجود ہیں ایک بار نکلے پھر دوبارہ آئے اب وہاں پر بھی یہ ڈرون حملہ ہوا ہے جسے انہیں گرائے ہوئے یہ پوری حکمتیں عملی کے ساتھ کام ہو رہے ہیں اور یہاں پر حالانکہ امریکہ کا پورا انٹی مزائل سسٹم موجود ہے اور جنوری میں جب این الاسد ائر بیس پر یہاں حملہ ہوا تھا تو امریکہ نے بتایا تھا کہ یہ ایران نے نہیں کیا لیکن اب اچانک یہ سارے تانے بنے ایران سے کیوں جڑنے کل پاکستان میں ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں چین ایران روس اور تاجکستان خفیہ ایجنسی کے سربراہان پاکستان آئے جس میں جنرل فیض حمید نے اس کی صدارت کی اور بہت سی اہم باتیں افغانستان کے حوالے سے انہوں نے ان تمام ممالک سے بتائیں انہیں بہت سی آنے والی سازشوں کے بارے میں بتایا کہ اب افغانستان سے امریکہ نکل گیا اس کا اثر اور اصول تو نہیں رہا لیکن اب یہ جوابی پلٹ کر وار ضرور کریں گے دوسری طرح دیکھیں چین ایران اور روس یہ تینوں ممالک جو ہوں امریکہ کے سخت مخالف ہیں یہ چاہتے تھے یہاں سے نکلیں اور یہاں پر امریکہ کا جو واحد سہارا تھا وہ ہندوستان تھا اب ہندوستان سوائے افغانستان کی کرکٹ ٹیم پر ہی بین لگا دیں اس کے علاوہ تو ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں تو امریکہ نے اپنا سارا فوکس جو وہ شفٹ کیا ہے میڈل ہیسٹ کی طرف اور اب میڈل ہیسٹ سے یہ سعودی عرب اور ایران کو آمنے سامنے لائیں گے وہی دوبارہ بلوکنگ وہی دوبارہ سیاست شطرنج کی چالیں آپ کو پتہ لمحہ بلحہ بڑھتی ہیں سعودی عرب اور ایران نے اس سے پہلے چار مختلف مقامات پر بیک دور چینل سے گفتگو شروع کی معاملات بہتری کی طرف جا رہتے ہیں اور امید کی جا رہتی کہ جو پانچمہ دور ہے اس میں بہت سے ایسے معاملات تیہ ہو جائیں گے حال ہو جائیں گے جو ان کے پرانے معاملات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن ایک دن میں پانچ گھنٹوں میں امریکہ نے ساری کی ساری بسات اُلڑ دی شطرنگ کی ایسی چال چل دی کہ اب سعودی عرب کو یہ لگے گا کہ ان کا بچاؤ صرف اس صورت میں کہ وہ ایران کے ساتھ دو بدو ہو جائیں دیکھیں کیسی زبردست کی ایمن لوگ اور دوسری طرف سعودی عرب کو اکیلا کرنے کی بھی کوشش ہے اب سعودی عرب کے پاس یہ اپشن ہے کہ وہ چین اور ایران اور پاکستان والے کیپ میں آجے ترکی کے ساتھ اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ منع کر رہا تھا لیکن عرب امارات نے انداد کا جو راستہ ہے وہ طالبان کے لیے کھول دیا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ کو مالی مدد بھی دی جائے گی امت مسلمہ کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ اپنے اختلافات دور کریں اور یہاں پر آئندہ کسی ملک کی کوئی ائر بیس کوئی اس طرح کا جو ان کا اڈینا بنانے دیں تاکہ آئندہ کسی پر بیس سال تک ایسے چڑھائی نہ ہو سکے کیونکہ جب تک آپ کے ملک میں غیر ملکی فوجی موجود ہوں گے اس وقت امن نہیں ہو سکتا سعودی عرب میں عراق میں شام میں بلکہ پورے میڈل ایس میں اس وقت امریکی فوجی موجود ہے ان کے نکلنے سے مسائل کام ہوں گے زیادہ نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جانے سے پہلے کوئی ایسی شرارت نہ کر جائیں اب آپ دیکھیں کہ فلسطین میں ہماس مسلسل جو ہے وہ غزہ پر اور پھر وہ چونکہ ان کا ایک سسٹم چل رہے غباروں کی مدد سے وہ پہلے حملہ ہوتا ہے پھر راکٹوں سے کرتے ہیں پھر اسرائیل کی فضائیہ بڑا حملہ کر کے پورا علاقہ ملیہ بیٹ کر دیتی ہے تو یہ شدید حملے کر کے نقصان عام عوام کو بہت مہنچ رہے ہیں ان معاملات کا حل تب ہی نکل سکتا ہے کہ اگر اس خطے میں پورے میڈل ہیس میں اور اس طرح او آئی سی کا ایک مضبوط پلیٹ فارم بنیں کہ جس میں آنے والے دنوں میں وہ سارے بیٹھ کر یہ بات چیت تیہ کریں کہ جب آپ کا اس علاقے پہ اس جگہ پر اب آپ کا کوئی عمل در نہیں ہے تو آپ نکلیں یہاں سے آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں امن سے جینے دیں ہمیں بھی جینے دیں لیکن ان کا چکے کہ جنڈا ہے ایک پورا ایک سسٹم ہے جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروہ میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے دو خرب ڈالر کا افغانستان میں لائیا بیچا اپنے ہی بندوں کے لئے نوکریاں نہیں اپنے بیس سال سے یہاں آئے عراق میں ان کی نوکریاں چل رہی ہیں ان کی اکانومی چل رہی ہے ان کا سارا سسٹم ان جنگوں سے چلتا ہے اگر جنگ ساری باندھ ہو جائے کال تو یہ بھوکے بڑھنے شروع ہو جائے لیکن ہم مسلمانوں کو بھی اس چیز کا ذرا سوچ آنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس طرح کے مسائل نہ بنائیں آپ اس میں مل کر اتفاق اتحاد میں برکت ہے اور اسی سے یہ آگیا اپنے اگلی ویڈے تک میجھے اجاز میں اللہ حافظ